السلام علیکم ناظرین محمد صور اکبار آپ کے ایتمند میں حاضر ہے آج کی وڈیو کا آواز میں ایک ویڈیو کا آواز میں ایک ویل لون میکسیم سے کرنا چاہوں گا there are decades when nothing happen but there are weeks when decades happen it's a well-known میکسیم بائی غلیت بیر لیننگ جو کہ روشیہ کے انیٹر تھے ورڈ وار ٹو کے ٹائم پہ ہیں اور ان کے ذہن میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوگی کہ انہوں نے یہ بات کسی ہلت امرجنسی کی روح سے کی ہو لیکن آج ہمارے ان کا یہ میکسیم ہمارے زندگیوں میں بلکل فیڈ بیٹھ رہے ہیں پوری دنیا کی حالات کے اوپر بلکل فیڈ بیٹھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کچھ weeks ہوتے ہیں جن میں سالوں کی تباہی ہو جاتی ہے جی تو یہاں پہ جیسے کہ کرونا وائرس کے اوٹریک کے بعد میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پوری دنیا کی اکانومی اس ٹائم پر ڈزاسٹر کا شکار ہے اور انکریب جو حالات اس ٹائم دیکھ رہے ہیں جی ڈی بی کا کوئی نظر نہیں آتا ہمیں اور پوری دنیا کی کانومی تباہ ہونے ہوگا ہے تو یہاں پہ جو ہونے والے اعتماد ہیں جو نہیں پولیسیز ہیں ان میں جو سب سے مین چیز ہمیں یہ نظر آرہی کہ یہاں پہ ریفارمز ہوں گی جیسے کہ وہ بھی رہی ہیں ورلڈ بیک کی ریپورٹ کے مطابق اسی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنے جو پورٹی لائن کے نیچے ان کی پوپولیشن ہے جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کو ڈیریکٹ ان کو فینینشل اسسٹنس پروائیڈ کرنا شروع کرتی ہیں اس کے لابہ اور بھی بہت ساری اس طرح کی ریفارمز بہت ساری اس طرح کی پولیسیز جو ہیں وہ نئے سیرے سے بنیک ہو گیا تو یہاں پہ جو ہمارا حق ہے جو ہمارا فرض بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی گورنمنٹ میں یا جو ہمارے افشلز ہیں جو امام ہیں اس طرح کی اویرنس ان کو پروائیڈ کریں کہ ان نئی پولیسیز کے انتر ہمیں وہ کم کی چیزوں کو اپنے ذہن پر رکھنا ہے دیکھیں جی سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ جو کرونا وائلس سے کئی زیادہ خطرنات ہے وہ کلائیڈ چینج ہے دیکھیں اب ہمیں نئی پولیسیز کے بنتے ہوئے ہمیں جو سب سے پہلے ایک ذہن پر اپنے بات رکھنی ہے وہ کلائیڈ چینج کی ہے کہ ہم ایسے اقدامات کریں جسے کلائیڈ چینج کے جو ڈیزاسٹرز ہیں جو اس کے کونسیکنسز ہیں جو کمبسچن ہم کرتے ہیں فوسلز کی جس میں سی او ٹو کی کنسپریشن ہمارے انوارمنٹ میں ہوا میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور نہ صرف ہوا میں بلکہ سی او ٹو کی جب ایسیڈیفیکیشن سی کی اندر ہوتی ہے تو میننگ لائف اس کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ گلیشیرز کا پگڑنا یہ کلائیڈ چینج کی کی وجہ سے ہوتا ہے ان کا مطب زیادہ پگڑنا اور اس کے علاوہ فلڈز کا آنا سلاو کا آنا اور اس کے علاوہ بھوک مطلب کے ہنگر کا بڑھ جانا وارٹر پرائسز آنا پانی کی گلت ہونا جیسے کہ یہ مسائل ابھی ڈیویلپنگ کنٹریز میں ترقی پذیر ممالک میں جیسے کہ پاکستان بھی نہیں ممالکی فیرس میں ہے یہاں بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر کل کو یہ مسئلے بڑھ جائیں اور ہم لوگ کوئی کوشنز نہ کرپائیں اس معاملے میں تو یہ ہمارے لئے کرونا وائرس سے ایک بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے جی تو ناج کی نیاد میں آپ کو ایک بہت بات بتانا چاہوں گا کہ جس طرح کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں ہمارے ملک کے بہت سارے مسائل کا بتا چلا ہے جس میں لاکیس ہیلت کے اندازہ ہوا ہے جیسے اس کے اندر دولت کی غیر مسابی تقسیم ہے لوگ کے اندر اور اس کے بعد جو مطلب کے ہم لوگ اس ٹائم موارے مشکلات جو ہے جن کا سامنا کر رہے ہیں لیکن اس لوگ ڈاؤن کے اندر اس رونا وائرس کے لوگ ڈاؤن کے اندر ایک خصوص چیز جو ہاں سامنے آئی رہا ہے وہ بلکل یہ ہی ہے کہ ہمارا جو ایٹموسفیر ہے وہ بہت ہی زبردست طریقے سے ہیل کر رہا ہے مطلب کہ یہ بہت ہی زبردست طریقے سے بہت پوزیٹیو چینج ہے مطلب ہمیں ایٹموسفیر کی حضاب سے بات کر رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے ہم اپنے ایٹموسفیر کو اس طرح سے ہیل نہیں کرسکتے کیونکہ یہ کوئی اس کا مستقل طریقہ دارت نہیں ہے ظاہر ہے یہاں پہ لاکھوں لوگ کی جانوں جانوں کو یہ روپہ اجر منا رہا رہا ہے جو لوگ ڈاؤن ہے ہم اپنی برسی سے بالکل نہیں چاہتے یہ کلائمیٹ چینج کو روپنے کے لئے یہ مسئلے کی حل کے لئے کوئی مستقل حل نہیں ہو سکتا یہ لوگ ڈاؤن یہاں پہ جو ضروری چیز ہی ہے وہ یہ ہے کہ جب نئی پولیسیز جب ہمارے مصورٹریئنز یا ہمارے ڈیموپریٹک پارٹیز یا ہمارے ملک کی حکومتیں یا ہمارے دنیا میں خاص طور پہ ڈیویلپنگ کلڈریز کی جو دونتے ہیں ان کے لئے یہ چیز لازم ہے کہ وہ یہاں پہ اس طرح کی پولیسیز بنائیں اور ریفارمز کریں گے کم از کب نیچر کو آم جانا 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 کم کم کنگ کی بھی اور یہ سارے معاملات کی بھی ہمیں بہت ہی زبردست کسی کے چینج نظر آ رہے ہیں تو ہمیں ان چیز یہ چینجز کو ہمیں ڈیٹین کرنا ہے آگے اس کو ڈیسٹور کرنا ہے اور آگے بھی ان کوئی سی طرح لے کے چلنا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے جو ہمیں مشکلات آئیں گی یہ ایک پلائیمٹ چینج کی بھی میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ سب سے پہلی اس میں بھوک ہے کہت سال ہی ہو جاتی ہے اس میں پانی کے مسئلے ہوتے ہیں وارٹ پیسٹ ہوتے ہیں اس کے اندر سی کے اندر جو سب مرین لائیس ہیں جو مرین لائیس ہیں وہ بلکل دیسٹور ہو جاتی ہیں اس طرح کی مسائل ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کرونا وائرس کے جو ہم نے بتائز ہیں جو اس کے نقصان آتا ہوں مطلب یہ ایک بیماری ہے یہ کس طرح پہلتی ہے یہ کس طرح آگے داگتی ہے یہ سب ہمارے سامنے بلکل کلیر ہیں لیکن جو کلائیمٹ چینج کے بات جو ڈیسٹر آتے ہیں ان کا ہم بلکل اقدادہ نہیں کلا سکتے اور یہ جو ابھی مسائل ہمیں چل رہے ہیں جو پورٹی ہے خاصتہ ڈیویلپنگ کنریز کے یہ کلائیمٹ چینج کی بہت سے جو مشکلات پیش آئیں گی ہیں ان کو بہت ہی زیادہ بڑھا سکتے ہیں تو ہمارے لئے جو ضروری چیزیں ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم نے اس کے لئے پروپر ریفونز کر دی ہیں اور سب سے پہلے اس کو ہم نے اپنی 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 ترجیح سمجھ کے ہم نے اس کے لئے کام کرنا ہے اس کے لئے ریفونز کرنی ہے وہ اپنے لوگوں کو اس کے بارے میں ابراہی فرام کرنی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ